بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک نولیج کے ساتھ ایک باتے راضر ہیں آج جو بسکلی ہمارا ٹوپک ہے وہ الیکٹرون تھیوری کے حوالے سے الیکٹرون تھیوری بسکلی کیا ہے اس کو ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں دیکھیں فور اگزیمپل میرے پاس اس کو کنسیڈر کر لیں ایک منٹ ڈوٹ لگا ہے اب یہ اتنا باریک ہے کہ میں اس کو فردر مزید اور ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا کر سکتا ہوں یہ فور اگزیمپل یہ لے لیں آپ کو نظر بھی شاید نہ آ رہا ہوں کنسیڈر کریں کہ اتنا باریک کوئی ڈوٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں فردر مزید جو ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا یہ بسکلی کہلاتا ہے ایٹم اتنا اسمالس پارٹیکل جو مزید ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اس کو ہم کیا کہتے ہیں بسکلی ایٹم کہتے ہیں اچھا یہ جو اتنا باریک سا ایک پارٹیکل جس کو میں نے بنانے کوشش کی ہے اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے یعنی کہ یہ کس طریقے سے اندر بنا ہوتا ہے اس کے اندر یعنی کہ اس باریک سی چیز کے اندر بھی بسکلی تین چیزیں اگزیسٹ کر رہی ہوتی ہیں جن کو مختلف نام دی جاتے ہیں وہ ہم ابھی بسکس کریں گے یعنی کہ فنڈامینٹل جن جو اس کے پارٹیکلز ہیں جن سے بنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون اس کا سٹرکچر بسکلی کس طریقے سے ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوں یہ نیوکلیس ہوتا ہے اس کے اندر نیوٹرون ہوتا ہے پلس پروٹون ہوتا ہے اور یہ بسکلی آپ کا جس کو ہم شیل کہتے ہیں جس کے اراؤن جو ہے ایک الیکٹرون جو ہے جس کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے وہ اس کے اراؤن روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر آجائے یعنی کہ اس کے اندر آکے گر جائے اور یہ یا پھر اس سے باہر نکل جائے ایک فورس انورٹ لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ نیگیٹیو چارج ہے اور یہ ہوتی ہے اس کے پورے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے جس کو نیوکلیس کہتے ہیں الیکٹرون اس کے اوپر جو چارج ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے 1.6 اس کی ویلیو ہے 1.6 10 کی پاور مائنس 19 کولمز صحیح اور اس کا جو ماس ہے یہ اتنی سی باریک سی چیز اس کا بھی ایک ماس ہے جس کی ویلیو ہے 9.1 10 کی پاور مائنس 31 کیجی چیز ہے اچھا یہ جو ہے اصل جو بیسکلی جس کا ماس ہوتا ہے وہ اس نیوکلیس کا ماس ہوتا ہے یہ نیوکلیس کا ماس جائے 18 40 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو الیکٹرون تو اصل بیسکلی جو ماس کنسیڈر کیا جاتا وہ بیسکلی اس نیوکلیس کا ماس کنسیڈر کیا جاتا ہے کسی بھی ایٹم میں اچھا یہ اس کے اراؤنڈ جو ہے روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ بہار نہیں نکل سکتا نہ یہ اندر آ سکتا کیونکہ یہ نیگیٹیف چارج ہے اور یہ پوزیٹیف چارج ہے دو ڈیفرنٹ چارج جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی اٹریک کر رہی ہوتی ہیں ایچ ازر کے تو یہ بیسکلی الیکٹریکلی اس کو ہم نیوٹرل کنسیڈر کی کرتے ہیں وہ ایک الہیدہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کو فورس دیں یا کوئی چارج دیں کہ الیکٹرون دوسرے اس میں جمچ کر جائے وہ ایک الہیدہ سینریو ویسے نارمل کنڈیشن میں بسکلی یہ اس طریقے سے بیلنس قدرت نے رکھا ہوا ہے یہ جو فورس ہوتی جو اس کو باہر نہیں جانے دیری ہوتی اور اس کو ایسے روٹیٹ کر کے رکھتی ہوتی یہ بسکلی سینٹی فیوگل فورس کی انفلوئنس کی وجہ سے یہ آپس میں اس طریقے سے ہوتے ہیں سینٹی فیوگل فورس کی بسکلی اگر میں آپ کو مثال دوں بچپن میں ہم نے کیا کیا ہوتا ہے ایک پتھر سے ایک رسی بانی ہوتی ہے اور یہاں سے ہم اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں یہاں سے پکڑ کر ہم اس کو اس طریقے سے روٹیٹ گھومار ہوتے ہیں اب ایک فورس ہوتی ہے جو اس کو بہار نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اگر میں یہاں سے چھوڑ دوں دھاگے کو تو یہ پتھر کیا ہوگا بہار جائے گا اور ایک فورس جو ہوتی ہے انورڈ لگ رہی ہوتی ہے یہاں پہ لگ رہی ہوتی ہے تو یہ دو فورس ہوتی ہے ایک سینٹی فیوگل فورس ہوتی اور ایک سینٹی پٹل فورس ہوتی ہے یہ جو اس نے روپ بین کر دیا یعنی کہ میرے بہات میں اس دھاگے کو روپ کر رکھا ہوا ہے یہ فورس جو ہے بسیکل یہ سینٹی فیوگل فورس ہے یہی فورس اس کے ادھر لگ رہی ہوتی ہے اور یہ اگر یہاں سے نکل جائے میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ فوراں 90 ڈگری پر بناتا ہو ٹینجنٹ سے جو نکلتا ہے وہ میتہمیٹک وہ ایک لہذا چیز ہے تو یہ ہوتی ہے سینٹی پٹل فورس تو یہ بسیکل اس میں سینٹی فیوگل فورس اس کا انفلوز ہوتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے اچھا یہ جو شیل ہوتے ہیں یہ اراؤنڈ جو اس کے فکس نمبر آف شیلز میں ہوتا ہے اس کو بسیکلی ہم شیل بھی کہتے ہیں اور آر بیٹ بھی کہتے ہیں اب اس کی بھی ہم جو ہے بسیکلی آپ کو کلکریشن بتاتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الیکٹرون پروٹرون نیوکرون ہوتے ہیں ایک سٹرکچر میں ایک ایٹم میں جاتا ہے کہ اس شیل میں کتنے الیکٹرونز ہوں گے اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو اچھا شیل کو بسیکلی کے ایل ایم اور این سے زائر کیا جاتا ہے کے فرس شیل ہو گیا ایل دوسرا شیل ہو گیا ایم تیسرا شیل ہو گیا اور این تیس اب فر ایسیمپل میں پہلے شیل میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میکسیمم کتنے الیکٹرونز اس شیل میں موف کر سکتے ہیں تو ایسی رہے گا ون اسکوائر ہو جائے گا ون کا اسکوائر ون ہی ہوگا تو میرے پاس میکسیمم اس شیل میں فرس شیل میں دو الیکٹرونز آ سکتے ہیں اب اگر میں فر ایسیمپل کوئی میرے پاس ایٹم ہے جس میں الیکٹرونز کی تعداد زیادہ ہے تو اب میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس دو کیونکہ وہ دو سے زیادہ ہیں تو میں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں میکسیمم کتنے آ سکتے ہیں ٹو ٹو ڈا فور ٹو ڈا ایٹ تو میکسیمم کتنے آ گئے میرے پاس ایٹ دوسرے اس میں آ گئے یعنی کہ میکسیمم اگر دو الیکٹ یہاں پر یہ آ جائیں گے اچھا یہ فل کیسا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس میں میں نے آپ کو بتایا دو آ سکتے ہیں صحیح تو دو یہ ہو گئے اور اس والے میں کتنے آ سکتے ہیں آٹھ مزید آ سکتے ہیں تو آٹھ یہاں پر اور آ جائیں گے دو چار چھے سات آٹھ ٹوٹل اس میں دس تازہ دو جائیں گے یعنی کہ دو یہ والے بھی کاؤنٹ ہوں گے اور آٹھ یہ والے بھی کاؤنٹ ہوں گے تو یہ بسکلی اس طریقے سے ہم جو ہے اس میں کاؤنٹ کر رہو ہوتے ہیں تو امید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا شکریہ شکریہ